ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی دھرم نہیں ہے محمد دوارہ اوگنائس کیا ہوا ایک آتنگ کی گھٹ ہے جو چودہ سو سال پہلے عرب کے رگستانوں میں تیار کیا گیا تھا ہم کو اسلام کوئی کہے یا ہم کو کوئی مسلمان کہے اس پر ہم کو خوش شرم آتی ہے اسلام چھوڑ آج سے ہندو بنے وسیم رزوی ڈاسنا کے یتین سمحانن نے کرایا شامل دوستو اتر پردیش کے پرمک مسلم چہروں میں سے شامل رہے وسیم رزوی اسلام دھرم چھوڑ کر آج سے ہندو بن گئے ہیں آج گازیہ پاتھ کے نرسندہ ننسورستی نے سناتن دھرم میں ان کو شامل کر آیا ہے وسیم رزوی نے کہا کہ انہیں اسلام سے باہر کر دیا گیا ہے ہمارے سر پر ہر شکوار کو انعام بڑھا دیا جاتا ہے آج میں سناتن دھرم کو اپنا رہا ہوں وسیم رزوی نے اس موقع پر کہا دھرم پریورتن کی یہاں کوئی بات نہیں ہے جب مجھے اسلام سے نکال دیا گیا تو پھر میری مرضی ہے کہ میں کون سا دھرم سکار کروں سناتن دھرم دنیا کا سب سے پہلا دھرم ہے جتنی اس میں اچھائی پائی جاتی ہے اور کسی دھرم میں نہیں پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی وسیم رزوی نے کہا کہ اسلام کو ہم دھرم نہیں سنا سکتے ہر جمعے کو نماز کے بعد ہمارا سر کاٹنے کے لیے پتھوے لیے جاتے ہیں تو ایسی پریستی میں ہم کو کوئی مسلمان کہے ہم کو خوش شرحان نہیں ہے دھرم پریورتن کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہے جب مجھ کو اسلام سے نکال ہی دیا گیا تو اب یہ میری مرضی ہے کہ میں کس دھرم کو سوئکار کروں سناتن دھرم دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے پہلا دھرم ہے اور جتنی اس میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں انسانیت پائی جاتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کسی اور دوسرے دھرم میں نہیں ہے اور اسلام کو ہم دھرم سمجھتے ہی نہیں ہیں اتنا پڑھ لینے کے بعد اسلام کے بارے میں محمد کے چریتر کے بارے میں اور جو ان کی آتنکوادی چہرہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی دھرم نہیں ہے محمد دوارہ اورگنائز کیا ہوا ایک آتنکی گھٹ ہے جو چودہ سو سال پہلے عرب کے رگستانوں میں تیار کیا گیا تھا تو جب ہم کو نکال دیا گیا ہر جمعے کو نماز کے بعد ہمارا اور مہراج جی کا یتنا سنگا ننگری جی کا سر کاٹنے کے لیے فتوے دیا جاتے ہیں انعام بڑھایا جاتا ہے تو ایسی پرستیوں میں ہم کو اسلام کوئی کہے یا ہم کو کوئی مسلمان کہے اس پر ہم کو خوش شرم آتی ہے دوستو وسیم رزوی نے پہلے ہی گھوشنا کر رکھی تھی کہ وہ سوموار کو اسلام چھوڑ سنافن دھرم میں شامل ہوں گے اس موقع پر یتی نرسیمہ نند سرستی نے کہا ہم وسیم رزوی کے ساتھ ہیں وسیم رزوی تیاغی برادری سے جڑیں گے شیعہ سینٹرل وقت ووٹ کے پورف چیئرمن وسیم رزوی نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہے اسلام چھوڑ ہندو دھرم کو اپنانے جا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ داسنا کی دیوی مندر کے مہن یتی نرسیمہ نند سرستی انہیں سنافن دھرم میں شامل کرائیں گے دوستو پتا دے کہ پچھلے ہی دنوں وسیم رزوی نے اپنی وسیعت ساروجلی کر دی تھی اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں دفنایا نہ جائے بلکہ ہندو ریتی رواز کی طرح انتن سلسکار کیا جائے اور ان کے شریر کو جلایا جائے وسیم رزوی نے کہا تھا کہ یتین اور سلمان ان کی چدہ کو اگنی دے وسیم رزوی نے کہا تھا کہ کچھ لوگ انہیں مارنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے گوشنا کر رکھی ہے کہ ان کی موت کی بعد ان کے پارتھف شریر کو کسی قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا اس لئے ان کے پارتھف شریر کو دوستو آپ کو بتا دیں اس سے پہلے اسلام میں ریفارم کی مانگ کر چکے وسیم رزوی اپنے بیانوں اور گتے ویڈیو کی وجہ سے چرچہ میں رہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اس وجہ سے انہیں کئی بار دھمکیا بھی مل چکی ہیں وسیم رزوی نے قرآن سے 26 آیتیں ہٹانے کی مانگ کو لے کر سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی اس پر عدالت میں سنوائی ہوئی لیکن یاچکہ کو عدالت نے خارج کر دیا اس کے بعد ہی وسیم رزوی مسلم سنگٹنوں کے نشانے پر ہیں